اللہم سل على محمد وآل محمد انتظامات کیے اور ہر دور میں ایک ہدایت کرنے والے کو بھیجا حتیٰ کہ اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بھیجا ہے کہ وہ امام وہ مہربان امام کی جو ہمارے لیے بہت بے قرار ہیں وہ امام کی جو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں وہ امام کی جو ہمارے لیے بہت مزدر ہیں پریشان حال ہیں حتیٰ کہ ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں اور روایتوں کا سہارا لے کر ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ امام کی جو ہماری آنکھوں سے تو دور ہیں لیکن وہ امام ہمیں اپنے کتنا قریب دیکھنا چاہتے ہیں وہ امام ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کوئی امام کا چاہنے والا کہیں پر کسی بھی عالم میں کسی بھی طریقے سے پریشان ہوتا ہے تو امام اس کے لیے اس سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں امام اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں امام چاہتے ہیں کہ ان کے تمام چاہنے والے اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے باعمل ہوں علم حاصل کریں اور اپنے زندگی کو ایسا بنائے جیسا پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے اس راہ پر چلیں جو راہ امام تک اسے لے جاتی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اس دور غیبت میں بھی علماء حق کے ذریعے ہمیں گائٹ کیا ہے ہمیں راستہ دکھایا ہے ہمیں وہ راہ دکھائی ہے کہ جس پر چل کر کے یقینا ہم اپنے رب کے خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں اپنے امام کو رازی کر سکتے ہیں جو امام ہمارے لیے اتنے بے قرار ہیں اتنے مزدریب ہیں اس قدر ہم سے محبت کرتے ہیں تو یقینا ہمیں بھی یہ چاہیے ہمارا بھی فریضہ ہے کہ اپنے امام کو رازی رکھنے کے لیے پوری پوری کوشش کی جائے ان چیزوں کے بارے میں جانا جائے کہ جس سے امام رازی ہوں جس سے امام خوش ہوں کہ جس کے ذریعے امام کی اس بات پر ہم عمل کر سکیں اپنے آپ کو اس طرح ثابت کر سکیں کہ جس کے ذریعے امام کے سامنے جب انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا اور ہم جائیں تو امام ہمیں اپنی بیعت کا شرف عطا کر سکیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس دور غیبت امام جو کہ یہ دراصل ایک آزمائش کا دور ہے یہ جو دور غیبت امام ہے یہ ایک آزمائش کا دور ہے اور اس میں ہم اپنے آپ کو جس قدر بہترین بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو جتنا پرفیکٹ بنا سکتے ہیں جتنا مضبوط علم و عمل کے اعتبار سے اپنی امام کے حوالے سے بنا سکتے ہیں ظہور امام کے بعد اپنے آپ کو ہم اتنا بہتر امام کے سامنے پائیں گے امام کی بیعت کے لائق ہمیں بننے کا موقع ملے گا لیکن اگر اس معاملے میں ہم نے کوتا ہی بڑھتی ہے تو یقیناً اس وقت ایسا نہ ہو جائے کہ امام اپنی بیعت کے شرف سے محروم کر دیں لہٰذا ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرنا ہر امام والے کے لئے ضروری ہے کہ جس سے ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے آج امام کا ایک ایسا عشق جو ایک ایسی عظیم چیز سے ہے جس کے متعلق خود حدیث سقلین میں وارد ہوا کہ اہل بیعت اتحار اور قرآن مجید دو گرا قدر چیزیں ہیں اور یقیناً یہ دو گرا قدر چیزیں کی جن کا ساتھ لے کر کے ہی ہم نجات کو حاصل کر سکتے ہیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اہل بیعت اتحار اور قرآن مجید امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا بھی قرآن مجید سے بہت عشق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چاہنے والے قرآن مجید کے علم سے اپنی زندگی کو منور کریں اپنے آپ کو اس علم سے اور زیادہ فائدے مند اپنی زندگی کو بنائیں اپنے آپ کو بہترین اس راہ پر چلا دیں کہ جو امام سے جا کر کے راہ ملتی ہوئی نظر آئے تو یہاں پر ایک واقعہ اس حوالے سے تاکہ بات ذرا اور واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت قرآن کریم کی طرف ہمیں رجوع کرنے کے لیے تعقید کرتے ہوئے امام کتنا زیادہ اس بات پر زور دے رہے ہیں ایک واقعہ اس کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گی ناظرین آپ کے سامنے کہ شیخ محمد حسن مازندرانی ہائری ان کی زندگی کا واقعہ مازندران کے رہنے والے ایران کا ایک شہر ہے مازندران وہاں کے رہنے والے شیخ محمد حسن مازندرانی ہائری کہتے ہیں کہ شادی کے کچھ دن بعد ان کی جب شادی ہوئی ان کی شادی کے کچھ دن بعد یہ ایک بیماری میں مبتلا ہوئے اور جسم کا کچھ حصہ پیرلائزڈ ہو گیا اور اس کے بعد کمزوری جسم میں بڑھتی ہی جا رہی تھی حتیٰ کہ اس کمزوری کی وجہ سے اس تکلیف کی وجہ سے جو جسم میں ہے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرتے ہلنا ڈلنا کہیں آنا جانا بھی بہت کم کر دیا تھا بہت ہی زیادہ تکلیف رہنے لگی لیکن اس کے باوجود بھی ایک معمول تھا کہ کسی طرح ہمت کر کے کوشش کر کے عصر کے وقت یہ زیارت کے لیے ضرور جایا کرتے روز مبارک پر لہذا یہ ان کا معمول تھا کچھ دن اسی انداز سے بیٹھتے رہے بیماری اسی طرح سے بنی رہی شفا نہیں ہو رہی تھی آرام نہ تھا لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی شکر خدا کرتے رہے حتیٰ کہ ایک روز جیسے کہ ہر روز کی طرح عصر کے وقت یہ اپنے کمرے سے نکلتے اور جاتے زیارت کے لیے اور جب یہ پلٹ کر آتے تھے تو آنے کے بعد یہ اپنے گھر کی چھت پر جو اہل خانہ تھے وہ ان کا بستر وغیرہ لگا دیا کرتے کہ بیمار ہیں اور پریشان ہو جائیں گے تھک جائیں گے کمزور ہیں لہذا ان کے آنے سے پہلے ان کا بستر چھت پر لگا دیا جاتا اور یہ آنے کے بعد اپنے اس چھت پر چلے جاتے اور وہاں پر آرام کرتے ایک روز کا معاملہ ہے کہ یہ عصر کے وقت زیارت کے لیے روانہ ہوئے اور پلٹ کر جب وہاں سے آئے ہیں بہت زیادہ اس دن انہوں نے کمزوری اپنے جسم میں محسوس کی ہے اپنی اس بیماری کے ماتحد بہرحال اب گھر کی چھت پر گئے اور جا کر جیسے ہی بستر پر لیٹتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں شیخ محمد حسن مازندرانی حائری نے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں اور تب ہی انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے سرحانے کی طرف کوئی موجود ہے اب جو اچانک انہوں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا پایا کہ ایک شخص ہے کہ جس کا چہرہ بڑا حسین ہے اور اس کے چہرے سے نور کی شوائیں نکل رہی ہیں یہ دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ نہ سکا کہ یہ شخص ہے کون لیکن ان کی شکل کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ شاید یہ میرے کوئی جاننے والوں میں سے ہیں اور مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں میری بیماری کو سن کر میری آیادت کے لیے آئے ہیں شیخ کہتے ہیں کہ جب میں نے انہیں دیکھا تو ان کے چہرے پر نکلنے والی وہ نور کی شوائیں اس طرح سے میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ میرا دل چاہا کہ بے اختیار ان کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں لیکن جسم میں قوت نہ تھی لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں نے چاہا کہ آواز دوں اور گھر کے لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں پر ایک شخص میری آیادت کے لیے آئے ہیں لہٰذا کوئی اوپر نہ آئے ملاقات کے لیے آئے ہیں یہ بتانا ہی چاہتے ہیں جسم کو حرکت دے کر اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تب ہی اس شخص نے آنے والے نے اشارہ کیا کہ لیٹے رہو اور خاموش رہو وہ شخص نے ایک مرتبہ ان کے قریب آ کر کہ اس شخص نے ان کے سر پر بڑی ہی محبت سے ہاتھوں کو پھیرا اور ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ اب کیسا محسوس کر رہے ہو شیخ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جسم میں بڑی عذیت تھی بڑی تکلیف تھی اور ایک کمزوری ایک ناتوانی محسوس کر رہا تھا لیکن اس شخص کے اس سوال پر ان کی اس محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرے جانے کے بعد جب ان کا سوال کی کیسا محسوس کر رہے ہو میں نے محسوس کیا کہ میں کہنے تو یہ جا رہا تھا کہ تکلیف عذیت بہت زیادہ ہے لیکن وہ عذیت تو اب جسم میں محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ میں حیران ہوا اور میں نے کہا کہ میں اب پہلے سے بہت زیادہ بہتر محسوس کر رہا ہوں میں جسم میں قوت محسوس کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں کہ میں خود حیران تھا کہ اچانک میرے جس میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی وہ کمزوری وہ عذیت کہاں چلی گئی اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا انہوں نے مجھ سے کچھ جملے کہے جسے میں نے بغور سنا اب میری جو پلک چھپکتی ہے اور میں نے آنکھوں کو کھولا تو میں نے ان کو وہاں پر نہیں پایا اب میں اعتراف میں اپنی نگاہوں کو دوڑانے لگا کہ آخر میرے پلک چھپکنے میں ہی وہ شخص جو بہت ہی مہربان انداز سے مجھ تک آیا اور اس نے مجھ سے سوال کیا بڑی محبت سے سر پر ہاتھ پھیرا جس کے آنے کے بعد سے میرے درد میری تکلیفوں میں کمی واقع ہو گئی آخر وہ شخص کہاں گیا یہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ پتا کروں ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ گھر کے چھت سے نیچے اتر گئے ہوں میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں کہا کہ میں نے اپنی جسم کو طاقت دینی چاہی لیکن مجھے محسوس ہوا کہ مجھے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی بلکہ میں خود بخود اب جو بستر سے اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور میں گھر میں اپنی اس چھت سے اتر کر نیچے آیا اور اہل خانہ سے میں نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جو کچھ دیر پہلے مجھ سے ملنے آیا تھا گھر کے افراد بھی حیران ہیں ان لوگوں نے پلٹ کر جواب دیا کہ ہم تو بہت دیر سے یہاں سہن میں ہیں لیکن ہم نے چھت کی طرف نہ کسی کو جاتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی کسی کو آتے ہوئے انہیں سمجھتے دیر نہ لگی کہ جن سے میں فریاد کیا کرتا تھا جنہیں یاد کر کے رویا کرتا تھا یہ کوئی اور نہیں وقت کے امام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تھے اب انہوں نے توجہ دینے شروع کی کہ اے کاش کچھ دیر اور میں امام کی طرف متوجہ رہتا کاش میں سمجھ گیا ہوتا کہ یہ میرے امام ہیں اب جو انہوں نے غور کرنا شروع کیا کہ کیا امام نے جو مجھ سے کلام کیا کیا کچھ اس میں ایسی بات تھی کیا کچھ ایسا میسج تھا کچھ ایسا پیغام تھا اب جو انہوں نے غور کیا تو پایا کہ جب امام نے بڑی محبت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور اس کے بعد ان سے پوچھا کیسا محسوس کر رہے ہو جواب ان کا یہ تھا کہ اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں اس وقت امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ شیخ ایک بات کی تاقید کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے کبھی غافل نہ رہنا میں تمہیں تاقید کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو یہ جملہ انہیں امام کا یاد آیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس کے پہلے بھی میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتا تھا لیکن کبھی اس معاملے میں کتاہی ہو جاتی لیکن اس واقعے کے بعد سے جب تک زندہ رہا قرآن کریم کی تلاوت سے میں نے بہت فائدہ حاصل کیا اور پھر یہ امام کا ایک میسج تھا ایک پیغام تھا یقیناً امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بڑی محبت ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے قرآن مجید سے علم حاصل کرنے والوں سے اپنی زندگی کو قرآن مجید کے اعتبار سے ڈھالنے والوں سے یقیناً وقت کا امام کی جن کے انتظار میں ہم ہیں جن کے لئے الاجل الاجل کے ہم نعرے بلند کرتے ہیں جنہیں بڑی محبت سے تڑپ کر ہم بلاتے ہیں لیکن یقیناً جس امام سے اتنی محبت ہم کرتے ہیں اس امام کو راضی کرنے کے لئے کیا چیزیں درکار ہیں انہیں بھی جاننا ضروری ہے جس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ امام کو بہت شاد کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا تو یقیناً جو بھی امام کا چاہنے والا ہے وہ اگر قرآن مجید سے غافل ہے دور ہے تو وہ کیسا چاہنے والا ہے یقیناً اگر چاہنے والا ہے تو امام کی اس بتائے ہوئے بات پر ضرور عمل کرنا ہوگا وہ قرآن مجید کے جو موجزہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے جس کے متعلق خود وقت کا امام ہمیں تاقید کر رہا ہے تو بے شک اس علم کے ذریعے اپنی زندگی کو منور کرنا ہے خداوند عالم اس پرمسرط موقع پر امام وقت کی ولادت کی اس پرمسرط موقع پر ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے علم سے اپنی دنیا اور آخرت کو سوار سکیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیعو لیم